سدارتی اندخاب کا دنگل سج گیا سیاسی عمل میں جو بھی ہوگا وہ پارلیمنٹ ہی کرے گی صحافی کے سوال کے جواب میں حکومتی اتحاد کے صدارتی امیدوار عاصف علی زرداری نے کہا اٹھارمی آئینی ترمیم پارلیمنٹ نے کی ہم نے صرف ایڈوائز کیا تھا پہلے بھی جو ہوا پارلیمنٹ نے کیا اب بھی پارلیمنٹ ہی کرے گی بلاول بھٹو اور عاصفہ بھٹو بھی ہمراہ اسمبلی پہنچیں متنازن دخبات ہیں تاہم احتجاجی ووٹ کاسٹ کریں گے سینیٹر علی زفر کہتے ہیں ہم نے جمہوری عمل کے تحت الیکشن میں حصہ لینا ہے جب تک مقصود نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوتا دخبات متنازے تصور ہوں گے سنیتہات کاؤنسل کے رانہ افتاب نے کہا کہ صدارتی الیکشن میں کسی اجنبی کو ووٹ نہیں ڈالے دیں گے کل حلف اٹھانے والے آج کے الیکشن میں اجنبی تصور ہوں گے کل حلف اٹھانے والے ارکان کے ووٹ پریزائننگ آفیسر کے سامنے احتجاج کریں گے پاکستان کے نئے صدر کے لیے پولنگ جاری سینیٹر اور قومی اسمبلی کے لیے چیف جسٹس اسرم آباد ہائی کورپ ریزائننگ آفیسر پنجاب اسمبلی میں الیکشن کمیشن کے میمبر نسار دورانی پریزائننگ آفیسر سندھ کے پی اور بلوچستان اسمبلیوں کے لیے متعلقہ چیف جسٹس پریزائننگ آفیسر ووٹرز بیلٹ پیپرز پر اپنی پسند کے امیدوار کے نام کے سامنے خصوصی پینسل سے کراوس لگا رہے ہیں بیلٹ پیپرز پر اضافی نشانیاں دونوں امیدواروں پر کراوس لگانے پر ووٹ مسترد تصور ہوگا الیکشن کمیشن نے محمود خان اچکزے کی صدارتی انتخاب ملتوی کرنے کی دو خاص مسترد کر دی تفصیلی تحریری فیصلہ زاری فیصلے میں الیکشن کمیشن نے کہا آئین کے مطابق صدارتی انتخاب تیس روز میں لازم ہے قومی اور صبائی اسمبلیوں کے انتخاب آٹھ پر ری کو ہو چکے جمعیت علماء اسلام فیقہ صدارتی انتخاب کا بھی بائیک اور جی یو آئی کے نو ایم این اے چار سینیٹر ووٹنگ میں حصہ نہیں لے رہے بلوچستان کے بارہ اور خیبر پاکتونہ کے نو ایم پی اے بھی اسمبلیوں میں نہیں پہنچے گرینڈ ڈیموکریٹک آلائنس کا بھی صدارتی انتخاب کا بائیک اور پی آئی اے کی پرواز میں فنی خرابی کے باعث تیارے کی دوخہ میں ہنگامی لینڈنگ پرواز دوخہ سے اسلام آباد آ رہی تھی پرواز میں فنی خرابی کے باعث تیارے کو پچاس منٹ بعد واپس اتا لیا گیا پرواز پی کے ٹو ایٹ ایٹ شیڈول سے ایک کھنٹہ بیس منٹ کی تاخیر سے دوخہ سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئی تھی روانگی کے پندرہ منٹ بعد تیارے میں فنی خرابی ہوئی آرمی چیف جنرل سید آسی مونیر کا رحیم یارخان کا دورہ آرمی چیف نے شمشیر سہرہ مشکوں کا مشاہدہ کیا آئی ایس پیارت مدابی کے آرمی چیف نے مختلف جنگی مشکوں کا بھی مشاہدہ کیا آرمی چیف نے آمڈ انفنٹری، میکنائز انفنٹری، آرٹیلری، ایرڈیفنس کا مشاہدہ کیا مشک میں پاک فضائے کے تیاروں نے بھی حصہ لیا غزہ میں اسرائیل کے ریاستی دشتگردی تحال جاری اسرائیلی فورسز کی خان یونس میں وحشیانہ بمباری مزید بیس فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیل کی مسلسل وحشیانہ بمباری سے غزہ میں غزائی بہران شدید ہو گیا بھوک اور خوراک کی کمی کی وجہ سے غزہ کے علشپاس پدال میں زیرے علاج تین بچوں نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی سات اکتوبر سے اب تک اسرائیل کے حمروی شہدہ کی مجموعی تعداد تیس ہزار آٹھ سو اٹھتر ہو گئی زخمیوں کی تعداد بہتر ہزار چار سو سے تجاوز کر گئے بھارت میں کسانوں کا دلی چلو مار سجاری کسان راہماؤں نے اجازت نہ ملنے کے باوجود جنتر منٹر کی ترمار شروع کر دیا ہے ہریانہ پولیس کا کسان مظاہرین پر تشدد متعدد مظاہرین گرفتار کسان مظاہرین کا دلی میں مہا پنچائد کا مطالبہ کسان مورچہ نے چودہ مارس کو دلی میں مہا پنچائد کی خورت دے دی ٹیکس چور مافیا پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے وقت آگیا ہم اٹھ کھڑے ہوں اور مشکل فیصلے کریں معاشی فیصلے اشرافیہ کے لیے کرپے ہوں گے ادھا کی قومی زندگی مزید نہیں چل سکتی وفاقی ملازمین کی تنہائیں کرز سے ادا کی جا رہی ہیں صرف پی آئی اے کا خسارہ آٹھ سو پچیس ارب روپے ہے ہر سال پانچ سو ارب روپے کی بشلی چوری ہوتی ہے وزیراعظم شہباز شریف کا مظفرہ بات میں خطاب بارشوں سے متاثرہ افراد کے لیے بالی امداد کا اعلان ملک و قوم کی خدمت قاسم موسین اکوی نئے محاص پر سرگرم پنجاب کے بعد ایوان بالا میں خدمات کا فیصلہ موسین اکوی آزاد حیثیے سے سینیٹر کا الیکشن لڑیں گے سابق نگران وزیراعظم کو سینیٹر بننے پر وفاق میں آلہ ذمہ دانیاں ملیں گی موسین اکوی بطور چیئرمن پی سی بی بھی فرائز انجام دیتے رہیں گے کیا علی امین گنڈاپور بانی پی ٹی آئی سے بھی طاقتور ہیں وزیراعظم کے پی نے بانی پی ٹی آئی کا حکم ہوا میں اڑا دیا اڑیالہ جیل میں پکی ہنڈیاں بی چوراہیں پھوٹ گئی تیمور سلیم جھگڑا نے دعویٰ کیا کہ بانی پی ٹی آئی نے مجھے وزیر خزانہ بنانے کا کہا تھا اڑیالہ جیل کی ملاقات میں عمر ایوب کو ہدایات کی گئی تھی سانحہ نو مئی سمیں دیگر مقدمات کی سماک کرنے والا جج تبدیل جج انصداد دیشت گردی کوٹ نمبر ایک لاہور کو او ایس ڈی بنا دیا گیا سیشن جج محمد نوید اقبال کو رحیم یار خان میں تایناتی پر رپورٹ کرنے کی ہدای چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے منظوری کے بعد پہلا تباق لکھ کیا خاتین کو حراسہ کرنا ریڈ لائن ہے مجھ پر جلسوں میں آوازیں کسی گئی حراسانی کا سانہ کیا جیل بھی گئی ان سکتیوں نے مجھے سخت جان بنا دیا وزیرالہ مریم نواز کا خاتین کے دن پر تقریب سے خطاب پولیس اور انتظامی افسران کو سٹیج پر بلا کر خراج تحسین پیش کیا میکمو میں ڈے کیر سینٹر دوبارہ شروع کرنے کا اعلان وزیرالہ کا نیا انداز دہلیج پر دادرسی مریم نواز لوگوں کے مسائل جان نے گھروں کے اندر پہنچ کے آئین کے منافع کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی اسلام خاتین کو تمام حقوق دیے گئے ہیں چیف جسٹس کا یوم خاتین کی تقریب سے حتاب کہا حدیث ہے جنت ماہ کے قدموں تلے ہے جسٹس منصور عریشاہ نے کہا کہ عدلیہ میں پیچاس فیصد خاتین ہوں خاتین جج دس ہزار ہونی چاہیے بارشی برسانے والا سسٹم آج بلوچستان میں داخل ہوگا صوبے کے میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کیمکان کل دس سے بارہ مارس تک زند میں بادل برسنے کی پیش گئی گیارہ سے چودہ مارس تک ملک کے دیگر علاقوں میں تفانی بارشی ہوگی چند مکامات پر یالہ باری کی بھی پیش گئی ملک میں رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا ازلاس گیارہ مارس کو ہوگا مرکزی رویت حلال کمیٹی کا ازلاس پیر کے روز نماز اثر کے بعد پشاور میں ہوگا ازلاس کی صدارت مولانا سید عبدالخبیرہ ازاد کریں گے زونر زلی کے میٹیوں کے ازلاس مقررہ وقت پر مناقض کیے جائیں گے اور فوق گلوکار پٹھانے خان کو مدہوں سے بچھرے چوبیس برس پیت گے کانوں میں رس کھولتی سرولی آواز کا سہر آج بھی برقرار خاجہ گلام فرید اور شاہ حسین کی کافیاں بابا بلے شاہ سمید صوفی شورا کا کلام گا کر امن و محبت کا پیغام عام کیا موسیقی